السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک دعا پیش کرنا ہے اور وہ دعا ہر وقت ہم کو کام آئے گی وہ دعا ہے بخار کی دعا بخار کا آنا یہ عام بات ہے ہر گھر میں ہر بچے کو ہر چھوٹے کو عام برسی بخار آتا ہے اور ایسے موقع پر ہمیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں آپ کے سامنے عرض کریں گے اور ایک آیات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ایک عمل بتائیں گے بخار کا کیا کرنا چاہیے وہ عمل عام برسی معلوم ہے پھر بھی تصدیق کے ساتھ میں آپ کو عرض کریں گے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے اور سننا سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ بخار عام دور سے چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے بڑوں کو بھی آتا ہے بخار کے وقت میں کیا پڑھنا چاہیے ایک دعا ہے ایک آیت ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت ہے سورہ انبیاء آیت نمبر انہتر سسٹی نائن سورہ انبیاء آیت نمبر انہتر سسٹی نائن یہ آیت ہے اس آیت کو پڑھنا ہے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں آپ اس کو سننیں اور آیت نمبر بھی آپ کو بول دیا ہے سورہ کا نام بھی بولے ہیں آپ قرآن کھل کے بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردن وسلاما على ابراہیم یہ آیت ہے یہ وہ آیت ہے جس وقت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے اور اس کے حوالیین نے ایسی دہکتیوی آگ میں ڈالے تھے جس آگ کی کے شولے اوپر آسمان تک پہنچ رہا تھے اتنی دہکتیوی آگ کے اندر ابراہیم السلام کو ڈالا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے آگ سے مقاطبہ کہ آئے آگ ابراہیم جوا سے تھنڈی ہو جاؤ وہ آگ تھنڈی ہو گئی تو وہ خطرناک آگ شولہ پوش آگ اس اللہ کے حکم سے تھنڈی ہو گئی تو بخار تو اس آگ کے مقابلے معمولی ہوتی ہے لہذا اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ الفاظ یہ کلام اللہ ہے یعنی رکونی بردن وسلاما على ابراہیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے کلام اللہ ہے اور ضرور کلام اللہ کے اندر تاثیر ہوتی ہے اثر ہوتا ہے تو اس کو ہی بخار ہے اس کو جو ہے اس مریض پر گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ پڑھ کے پھوکے ایک بات یاد رکھیں گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ یا سات مرتبہ اس لئے کہا جاتا ہے ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ویترن ویحب الویترن اللہ بیجوڑ ہے اور بیجوڑ کو پسند فرماتے ہیں تو بیجوڑ کا مطلب یہ ہے کہ تاغ عدد یعنی جس کو تقسیم نہیں کر سکتے ایک تین پانچ سات نو گیارہ پندرہ اکیس اور اکتیس یا اکتالیس یہ ایسے عدد ہے ایسی گنتی ہے یہ ایسے عداد ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں کر سکتے بیجوڑ ہے تاغ ہے تو تاغ عدد کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں چونکہ اللہ تاغ ہے تو اس لئے ہر چیز میں تاغ کو جو ہے بیجوڑ کو پڑھنے کے واسطے کہا جاتا ہے تو اس آیات کو گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر مریض پر پھوکیں انشاءاللہ شفا ہوگا اور ایک عمل یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو بخوار آتا ہے تو کپڑے کو ایک کارٹن کے کپڑا دیں اس کو جو ہے پانے میں بھیگائیں اور اس کو جو ہے اس کچھے کپڑے کو پیشانی پر رکھ دیں اور پیشانی پر جو ہے کچھا کپڑا مل دیں اور جسم پر بھی جو بھی جسم کے آزا گرم ہو گئے ہیں وہاں پر یہ کچھا کپڑا پوچ دیں اس سے بخار تھنڈی ہو جاتی ہے بخار کی جو گرمی آگئی ہے بخار کی گرمی سے جو جسم گرم ہو گیا ہے بعض بخار جاڑے کے ساتھ میں آتا ہے جاڑے والے بخار میں اگر یہ تھنڈا کپڑا ڈال دیا جائے تو اس وقت میں اور بخار پڑ جائے گا مریض کو تکلیف ہوگی ایسے مقرب پر تو مریض کو گرم کرنا پڑتا ہے تو اس کا قیار رکھیں عام بخار میں اس کو استعمال کر سکتا ہے جاڑے والی بخار میں اس کو استعمال نہ کریں اور یہ عمل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل ہے صحیح بخاری جل نمبر دو کتاب المغازی کے آخیر میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں جس وقت میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے وصال آپ کا ہوئے ہیں اس وقت میں آپ کا شدید بخار تھا بہت بخار تھا حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے ایک آپ کو اکیرے آپ کو اتنا بخار تھا بہت سخت بخار تھا ایسے موقع پر بھی اس وقت آپ کے بازوں میں ایک برتن تھا اس برتن میں پانی تھا تو آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور وہ کچھا ہاتھ پھر آپ نے اوپر پھیڑ لیتے تھے اور کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا کچھا کر کے آپ پر کچھا کپڑا پوچ دیتے تھے تو اسی لئے ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جس کی زید کو بخار ہو ایسے موقع پر یہ دعا پڑھنے کا احتمام کریں پھر کچھے کپڑے سے پوچھنے کا احتمام کریں انشاءاللہ بہت بہت فیدہ ہوگا یہ آیت ہے سورہ انبیاء آیت سورہ انبیاء کی آیت ہے آیت نمبر 79 اس کو پڑھنے کا احتمام کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر مریض کو شفاہ ادا فرمائے اور ہر بخار والے مریض کو بھی اللہ تعالیٰ شفاہ اسلام علیکم ورحمت اللہ